آئیے آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے میں بڑی ہی خوبصورت سماعتان جو کسی تاروخ کے موتاج نہیں اللہ رب العزت نے جنہیں بڑی عزتوں سے نواز لکھا ہے حافظ قرآن بھی ہیں اور صاحب قرآن کے ناتخان بھی ہیں جناب بھائی حافظ محمد ندیم قادری صاحب آپ سے ملتمش ہوں آپ حضور کی بارگاہ میں نظرانہ یقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے ہیدری نعرے روسیہ اللہ محمد چار یار آجی خواجہ کتب فرید انتہائی مبارک بار پیش کرتے ہیں مرکزی ملاد کمیٹی علی شعری شریف کی جتنے بھی عراقین ہیں دوستہ باق ہیں جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ بڑی چاہت کے ساتھ آقا کریم کا ملاد سجا ہے اللہ اور بلجت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پوری ملاد کمیٹی کا یہ محفر کس جانا اپنی بارگاہی نے ترکبول و مندر فرمائے اور اور میری کشپکتی ہے کہ بلالامہ صاحب تشریف فرما ہے اور ان کی موجودگی میں یادری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور ہمارے بڑے بھائی انتہائی مبت کرنے والی شخصیت شاہن شاہ نکابد بھائیم جد فروق بٹی سے آپ تشریف فرما ہے کوئی بھی زبان کموشن آ رہے ملک کے باواز بلند حضور کی بارگاہ میں دروشیف کا نظر آنا پیش کی دیئے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ عیدہ حضور کے ولاد کے والے سے بڑا ایک وصورت کلام اس کے دو تین اشار شروع پیش کرتا ہو سجا رہا تیرے این بار محبوب کی مہنے پیل کو آہ بار محبوب بسجا رہا تیرے پھر لاگا تیرے ہے وہی جی من کو سر کارا بولا رہا تیرے پھر لاگا تیرے ہے وہی جی من کو سر کا عبر بولاتے ہیں تیرے گئے وہ دینی چین کو سر کا عبر بولاتے ہیں اور بولو کہ خدا شاید ہے ارے قسمت کے سکندر ہے وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہے کون کہ جو گو سر بہر آگا لم کاغا آگا جو گو سر بہر آدم کاغا آگا آگا جو گو سر بہر آدم کاغا بھیرے لاغا جو بنا گا تیرے لاغا تیرے گئے وہ دینی چین کو سر کا عبر بولا گا تیرے لاغا تیرے گئے وہ دینی چین کو سر کا عبر بولا گا تیرے گئے اور پاکیشان کیا ہے سماعت کیجئے کہ یہ درہ سبحان اللہ کہ پانچ تانے کے گھرانے کی ہرے ازمت تو ذرا دیکھو آپ بڑی محبت کے ساتھ بڑی زنگی کے ساتھ پندر پاک کا ذکر کرتے ہیں کہ پانچ تانے کے گھرانے کی ہرے ازمت تو ذرا دیکھو کہ سر نیزے پہ ہے پھر سر نیزے پہ ہے پھر سر نیزے پہ ہے پھر موسیقی 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 دین چھتے خود رب نے کچھ بریل تجھتے لبارے آیا کملی والا آیا کملی والا آیا سلامت رہے ع张 رہے ایک شیر اور میری حادری کمل رب کرمہ دامین پر ساوے دوزان دا وادنا کو سبان اللہ رب کرمہ دامین پر ساوے ان دی مشکلوں حل فرموے موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پنج تندہ بنوکر پنج تندہ رب کرما دمی پرساوے رب کرما دمی پرساوے جینا تم تم امیر دی پکاوے بنوکر پنج تندہ بنوکر پنج تندہ بنوکر پنج تندہ آخری شیر ماشادلہ ماشادلہ کہ میں اسنو غلام نیمندہ نعرہ ہیدری کہ میں اسنو غلام نیمندہ بلک انسان نیمندہ پتہ لگنا کڑکڑا اسے نہیں بیٹھا ہے کہ میں اسنو غلام نیمندہ کینو کہ چرالنگر حسین نے کھاوے چرالنگر حسین نے کھاوے چرالنگر حسین نے کھاوے ہمیں دن چوہ آواز بنا کر پنج تمہ دا پنج تمہ دا بنا کر پنج تمہ دا کی حاضری کو اپنے قریب قریب اور بلند بارگاہ میں قبول و منظر فرمائے بلکل انتظار کی گھریاں ختم ہوئیں اور ہم بلکل خطاب خطاب سننے کے قریب قریب ہیں ایک نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر جو بلکل فریش بیٹھا ہے حقہ نہیں ہے نعہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ کا جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ حسنہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قطب فریش کیجئے انشاءاللہ دوستو مجھے ایک جملہ آپ کی خوبصورت سماتوں کے حوالے کرنا ہے بار بار دوستوں کے ٹیلی فون اور میسجی جا رہے ہیں بس ایک جملہ میرے پاس وقت نہ ہے دو تین دوستوں کی فرمائیشی ہیں لیکن وقت نہ ہے لیکن چلیں حافظ صاحب قبلہ کا حکم ہے تو میں اس کی ایک دو لائنیں پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ایک بھائی کا شیر اور میں حاضری مکمل اور قبلہ کے مائی خوالے کرتا ہوں میں باقی انشاءاللہ پھر کبھی سانسوں نے وفا اکیس اکتوبر بروز چوانا اسی گاؤں میں محلہ سیالا والا شریف میں مہر کاشف صاحب کے گھر میں عظیم و شان ملاد مصطفیٰ یہ فلیکس لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مہمان سنہ خان جناب خاور چشکی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ناولکنڈی اسلام آباد سے بھائی 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 ماشاءاللہ کسی تعرف کے موتاج نہیں بھائی محمد زبیر چشکی صاحب مطنی عزیز کے انتہائی ممتاز و معروف سو معروف سو معروف سو آپ مطنی عزیز کے کل پاکستان محفل ملاد مصطفیٰ انشاءاللہ اکیس اکتوبر بروز جمعہ انشاءاللہ انعقاد پذیر ہے تمام دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے وہاں پر شرکت فرما کر ثواب درین حافی کریں تیرہ نمبر کو موزہ منگن میں الحمدللہ محفل پاک ہے جس میں حافظہ باد سے سید فرحان شاہ صاحب خطیب پاکستان آپ تشریف دا رہے ہیں تمامی دوستوں کو پور شرکت کی دعوت ہے امید ہے شاید میں بھی آؤں انشاءاللہ ابھی زیر غور ہے آپ نسیم صاحب بیٹے ہیں اعلان تو میں نے کر دیا ہے اب اللہ جانے اور ڈیٹ تو پکی ہو نہ ہو نہ رہے تکبیر کیونکہ نون اوپیل اور دس نوپیل اوپل انہوں نے مجھے لکھوا کے کینسل کی ہے اور آج یہ بھی اعلان ہو گیا آپ کی بھی حاضری ہوگی تیرہ نمبر کو بھی اور اچھالا ایک نمبر کو باقی فرمائش ہے انشاءالا وہاں پہ چار مصر حافظ صاحب کی فرمائش پہ اس بی بی کے سننی کیے یا سیدہ یا تیبہ یا حافظہ یا کاریہ بی بی کرم کرم یا سیدہ یا تیبہ کون سہرہ حیاء کے ماں تھے کتاج زہرہ صفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خونے خونے رہے ہیں کرے گی جنت پر آج زہرہ کسی کی بیٹی کو نامی لے گا ملا ہے جو تجھ کو ملا ہے جو تجھ کو تجھ کو تجھ کو مریض ہے وہ لاحلاج زہرہ یا سیدہ یا تیبہ یا سیدہ سببو یا contrat یا دیھو سیدہ آتی تھی تو میرے آقا خود اس تخبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے بیٹی جانو تمہا بتایا میرے نبی نے کون زہرہ شبیر و شمبل و شمی زہرہ نبیر بھروچ ہے جمی زہرہ مقام تیرے نو کون سنکے پریشتے تیرے نے کمی زہرہ رات سچے کرنے گنری جدے نہ رج کے ہے سمی زہرہ تیرے فاکر فکرہ صدقہ میں کھانا شمی کے کمی زہرہ کی دردی یر جی کمول اے تیرے بھی کپران دا کمی زہرہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ اللہ پاک تیریر میری حاضری کو قبول فرمائے وقت کی تنابے کیتی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی قریب اور بلند برگاہ میں قبول مدر فرمائے یملا سنیے گا عقیدہ ختمین نبوت پہ پیرا دینے والے دوست یملا سنیے گا کوئی ان کے لب سے پار کر کل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں میرا کافیہ دیکھئے گا کوئی ان کے لب سے پار کر کل نہیں بلکل نہیں یاسمینو ان خوشبوں کے نام لیتا ہوں جن کو پیلی بات سنو کے یاسمینو سوسنو سنبت نہیں بلکل نہیں جنہوں سماجہ جملہ آئے آخری جملہ تینجا اتھلا کے بولنا آمینہ کے جاند کے بعد آئے گا کوئی نبی یہ نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو لبائی 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 رسول اللہ جینط کینہ ہیں بندہ ہاں دے ہاتھ تھللینے آو بے دسا ایک نعرہ کنہ ہے سنو دسی آئے ایک نعرہ دسی آئے ہمت کا آسمان تھا خادم حسین رزمین اے کوئی بابا جی کا دیوانہ بیچا جو مجھے حوصلہ دے ہمت کا آسمان تھا خادم حسین رزمین پوڑا نہیں جما تھا خادم حسین رزمین کال تک تو دکھوں میں اس لیے تھی تکلی ہم سب کے درمیاں تھا خادم حسین رزمین ہم سب کے درمیاں تھا خادم حسین رزمین ہاں کھل حدیث تھا وہ قرآن کا تحافظ ہم سنیوں کی جان تھا وہ خادم حسین رزمین لپائے لپائے یا رسول اللہ لپائے اللہ ربولیز اللہ ربولیز اللہ ربولیز آپ کی حاضرین کو قبول فرمائے آپ کے ناروں کی گونج میں ہیں گوت میں گوت میں گوت میں گوت میں گوت میں پھر سہی پھر سہی پھر سہی اللہ پاک میں 21 اکٹوبر کو پوری کٹー دوں